نمشکہ دوستو سوال رہے تھا آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چل میں بات کرنے والے ہیں دوستو آج ہم ایک ایسے سٹوک کے بارے میں جو سٹوک پچھلے ایک سال پہلے آپ کو 20 روپے میں دیکھنے کو مل رہا تھا وہی سٹوک آج آپ کو 100 روپیز کے راؤنڈ دیکھنے کو مل رہا ہے تو پہترین ریٹرنز سٹوک سے دیکھنے کو مل رہا ہے تو اسی کو ڈسکس کریں گے کہ اب سٹوک کا پرائز کافی اوپا جا چکا ہے تو یہاں سے نیکسٹ کیا پلین آپ کو ہونا چاہیے کیا یہاں سے آپ کو اور زیادہ اس کو ہولڈ کر کے چلنا چاہیے یا پروفیٹ بوکنگ کرنے لی چاہیے یا پھر یہاں سے فریش انٹری کے کیا چانسیز ہیں ان ساری چیزوں کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے والے ہیں تو بلکل لاش تک اس ویڈیو کو دیکھئے گا چلی سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں سٹوک کی بات کرتا ہوں تو سٹوک کا نام آپ کے پاس ہے سروٹیک پاور سسٹم تو 97 روپیز میں آج آپ کو ٹریڈ کرتا ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے یہاں پہ سٹوک ایک پرسینٹ کی گرابٹ ہوئی ہے بات پچھلے پانچ دن کی بات کریں تو سکس پرسینٹ کرٹنس ہے اس کے لیوہ لاشٹ سکس منت میں ٹین پرسینٹ کرٹنس ہے بات اگر آپ پچھلے ایک سال کی بات کریں تو پروکسی میٹلی فور ہنڈر پرسینٹ کرٹنس آپ کو اس سٹوک سے دیکھنے کو ملے ہے اگر آپ یہاں سے کمپنی کا فیفٹی روپیس کا ہی اور لو بھی کمپیر کریں تو سکسٹین روپیز کمپنی کا لو آپ کے پاس ہے ہائی کی بات کرتے ہیں تو سکسٹین ر روپیز سے 108 روپیز میں جاتے ہوئے دیکھنے تو کافی بہترین پر فورسینٹ کرٹنس ہے وہی اگر آپ پچھلے پانچ سال کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو 3000 کرٹنس دیکھنے کو مل رہے ہیں جانی کی آورال آپ بات کریں تو تو پچھلے پانچ سال میں آپ کے پاس یہاں پہ 100 روپیز تک جاتے ہوئے دیکھنے کو ملائے تو بہترین سے بڑا جمپ یہاں پہ دیکھنے کو ملائے میک شارٹ میں بھی سیم ایجیٹیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کے پاس 3700 کرٹ ریٹرنس ہے بٹ دیکھیں یہاں پہ اوورال گراف کی بات کریں تو اگر آپ اوورال بات ستمبر 2000 24 جن کی دو جو ہے 3700% کی ریٹرنس دی ہیں جانی کی آپ کا سٹوک دو روپیز سے اٹھا کے سو روپیز میں پہنچ جائے پچھلے دو سال میں تو دیکھیں یہ پاور ہے لونگ ٹرم ہولڈنگ کی تب ہی آپ سے کہتے ہیں کہ سٹوک آپ کو لونگ ٹرم کے لیے ہولڈ کر کر جانا جائے اور وہ لونگ ٹرم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو شیئے منت کے لیے ہولڈ کرو جا ایک سال کے لیے ہولڈ کرو لونگ ٹرم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کو پانچ سال دس سال پندرہ سال ایز جتنا آپ کا پیشنس اس لیول تک اگر آپ اس کو ہولڈ کر کر چلتے ہیں تب ہی وہ سٹوک آپ کو اچھے ریٹرنس دیتا ہے فور ایزامپل آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں تین سال میں سٹوک نے کا ماؤنٹ آپ کو کہاں سے کہاں دیکھنے کو مل رہا ہے باقی چلیے یہاں سے اچھے ریٹرنس کی بات ہوئی باقی بات کرتے ہیں یہاں پر نیکسٹ مائی پاس کمپنی کی پرفارمنس کے وائر میں بھی کی کمپنی فائننشلی وائز کیسا پرفارم کری ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے یہاں پر ہم جانیں گے کہ مائی پاس کمپنی کمپنی نے فائننشلی وائز پچھلے کچھ ٹائم میں ایک ایسا پرفارم کیا ہے تو سب سے پہلے میں روینیو فرم اپریشن کی بات یہاں پہ کرتا ہوں تو دیکھیں کمپنی دور روینیو جو ہے کافی فلکچویٹ کرتا ہوں آپ کو نظر آیا ہے بیچ میں کمپنی نے اچھا روینیو جنریٹ بھی کیا ہے بیچ میں گراوٹ بھی ہوئی ہے حالکہ اس کوارٹر کی بات کریں تو یہاں پہ اگین آپ کو تھوڑی گراوٹ جو یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو کمپنی کو ہر کورٹر میں اچھا روینیو جنریٹ کر رہی ہے پروفٹ کی بات کریں وہاں پہ تھوڑا سا کمپنی کیا مکنی نکل کر رہا ہے کبھا کمپنی کا پروفٹ آپ کو گراوٹ میں دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہ چیز ہے کمپنی کو تھوڑا سا اس چیز کو امپروف کرنے ہو گا کہ جو کمپنی کا پروفٹ ہے وہ لگاتا جو گراوٹ میں اس کو امپروو کر کے کمپنی نیکسٹ کوارٹر میں اچھا پروفٹ جنریٹ کریں باقی شیئر ہولڈنگ پیٹرن کافی اچھا ہے 60% کی رولنگ برموٹرز کے پاس ہے اور آپ کے پاس 34% پبلی کے پاس ہے اور آپ کے پاس میں بات کروں تو 4% کا آپ کو 4 انویسٹرز کے پاس بھی ہولڈنگ ہے تو شیئر ہولڈنگ پیٹرن کافی اچھا ہے اس کے علاوہ ایک اچھی چیز کیا ہوئی ہے کافی زیادہ ہیں ریٹرنز کافی زیادہ اچھے ہیں لونگ ٹرم ہولڈنگ کافی زیادہ اچھی ہے پر موٹرز کے ہولڈنگ کافی زیادہ اچھی ہے شیئر ہولڈنگ پیٹرن کافی زیادہ اچھا ہے بٹ کہیں نا کہیں کمپنی فیننشلی وائز توڑا سٹرگل کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیے اپنے جیسے کی کمپنی کے جو آپ کے پاس روینیو فرم اوبریشن اس میں ابھی تھوڑی گراوٹ ہے اس ویلے اس کمپنی کا پروفیٹ بھی لگاتا ہے گراوٹ میں تو کمپنی کو اپنے فیننشلز کے اوپر کام کرنا ہوگا تو یہاں سے اس کے اور زیادہ اوپر جانے کے چانسز اور زیادہ بڑھ جائیں گے تو جنرل سی بات ہے یہاں سے اوبرال سٹو کافی زیادہ اوپر جا چکا ہے تو یہاں پر پروفیٹ بکنگ بھی کبھی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ دیکھیں پچھلے ایک سال میں اوپر پروفیٹ بکنگ کے چانسز تھوڑے سے بڑھ رہے ہیں تو ہو سکتے ہیں کہ آپ کو آنے والے ٹائم ہے تھوڑی اور گرافت دیکھنے کو مل جائے بات اوبرال بات کریں تو کافی اچھا سٹوک آپ دیفنیٹلی یہاں سے انویسمنٹ کر کے چل سکتے ہیں باقی دیکھیں ایک باقی خود جروع ساری چیزوں کے انیلیسز کر لیجئے کیونکہ فائنل آپ کا ہی رہنے والا ہے تو آپ خود جروع انیلسز کیجئے باقی اگر کوئی بھی کوئی رہی آپ کی رہتی دن آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دوانا مت بھولیے گا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی دنیا بات